ڈیزل کو پڑیں گے ڈیزل 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 موسیقی تو چارونٹ کھولنے کے بعد آپ کو جو ایر فیلٹر کا کور ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کر ایر فیلٹر کو نکال لینا ہے دوستو ویسے تو جو ایر فیلٹر ہوتا ہے اسے ہر سروس میں چینج کرنا ہوتا ہے پر بیچ بیچ میں آپ اسے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی حالت کیسی ہے تو دوستو جیسے میری گاڑی کا ایر فیلٹر ہے تو اس کی حالت تو بھی ٹھیک ہے پر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دول مٹی ویرہ جمی ہوئی ہے تو دوستو اسے ساف کرنے کے لیے آپ اگر کمپریسٹ ایر کا یوز کریں تو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے پر اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اسے برش کے ساتھ بھی ساف کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو اچھی طرح سے جو ایر فیلٹر کے جو بیچ والا پار ہوتا ہے تو ان کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لیں برش کے ساتھ جہاں کسی کپڑے کے ساتھ تو دوستو ساف کرنے کے بعد جہاں پھر اگر آپ نیا ایر فیلٹر ڈالنے لگے ہیں تو اسے ڈالنے سے پہلے آپ جو ایر فیلٹر کی جو باکس ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیں کہ وہاں دولمٹی جمی نہ ہو اگر وہاں دولمٹی جمی ہوئی ہے تو آپ اسے ساف کر لیجئے کسی بھی کپڑے کے ساتھ تو دوستو آپ جو یہ والا پارٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایم ایف سنسر ہوتا ہے یعنی ماس ایر فرو سنسر ہوتا ہے تو دوستو اس کو بھی ساف کرنے کا ایک الگ پرسیزر ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو دوستو ایر فیلٹر ساف کرنے کے بعد آپ کو سمپلی بس اسے جو اس کا باکس ہے اسے میں ڈال دینا ہے اور ایر فیلٹر ڈالنے کے بعد آپ کو جو اس کے چاروں نٹھ ہیں تو ان کو بند کر دینا ہے تار ہوتا ہے موسیقی تو دوستو دیکھا آپ نے ایر فیلٹر ساف کرنے یا چیز کرنے کا پروسیسر کتنا آسان ہے تو آپ اسے اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں ہو پرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو شیئر اور سسکرائیو کرنا مت بولیے دھنیواد